بجی ہے چندسا سے یا نبی تشریف لے آؤ کہ رسطہ تک رہی ہے آپ کا بیمار کی چوکھٹ سبحان اللہ آگے بڑے سیب کھا لیا سفر کیا باغ میں پہنچے کہنے لگے آپ ہی مالی کے عدرت عبداللہ سومہ ہی کہنے لگے جی کہ کیا بات ہے کہ بس معافی کے لیے آیا تھا کہ کیا کرویں ٹھے کہنے لگے آپ کے باغ کا سیب بینہ اجازت دریہ سے اٹھا کے کھایا تھا وہ بھی ولی تھی یوں چہرہ دیکھا ولی را ولی میشنا سا ولی کو ولی پہچانتا ہے جان گئے جو ایک سیب کے لیے میلوں کا سفر تیہ کر کے آیا ہو وہ کوئی عام تو نہیں ہو سکتا رب کا محبوب بندہ ہو سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ پہچان گئے کہنے لگے معافی نہیں ملے گی ایسے کہ پھر باغ کا سیب کھایا ہے کہ کیا کرنا ہوگا کہ اس کی قیمت ادا کرنے ہوگی کیا کہ قیمت باغ رکھاؤ باغ رکھاؤ وہ کیا دیکھ رہو یہ بیوندے ہیں کوئی باغ نہیں برس رہی تو کوئی بورا کے لڈو تھوڑی ہو جو پگل جاؤ گا بھاگیں گے تو نہیں اٹھ کے وہ برسنے دو یہ بھی برسے اور تم بھی برسو سبحان اللہ دیکھتے ہیں اس میں دمزادہ ہے یا ان میں دمزادہ ہے کہتے ہیں ذرا یا رسول اللہ وہ اتنی جلدی بندے پیچھے گرے گا تو پھر بیٹھے گا سیدھا بیٹھا بھائی اللہ سلامت رکھے آج کی جوانیاں ہیں ہماری جوانیوں سے تو ان لوگوں کی بڑھا پہ اچھے ہیں بھائی سالمہ کمر میں درد ہونے لگتا وہ بھائی جوان بن طبیعت کو بھی خیال رکھ بھائی سالمہ کمر میں درد ہوگا چالیس سال میں کیا کرے گا بھائی سالمہ کمر میں درد ہوگا رک جاؤں یہ ممکن نہیں مجھ سے میرے راہی طلب کو آسمہ کے پار جانا ہے ابھی اور آگے جانا ہے ذرا غور کرنا پیارے اللہ اکبر آئے کا کام کرنا پڑے گا کونسی قیمت فرمانے لگے قیمت یہ ہے کہ باغ رکھانا پڑے گا آج کا آدمی ہوتا تو قیدتا لگ گئی پور سیب کھانا مگر وہ اسے پاک کے واری دے سبان اللہ غوث پاک کے والی کہنے لگے کتنے دن کار رکھاؤ رکھایا گیا ایک ہوایت کے مطابق سات سال تھا کہ آپ نے باق کی دیکھ بال کی جب سات سال ہو گئے کہنے لگے اب تو اجازت دو کہنے لگے ابھی نہیں کہا اب کہا میرا ایک کام اور کرنا پڑے گا کہا کونسا کام کہا تمہیں میری بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا اللہ اکبر کہا آپ کی بیٹی سے نکاح کہا ہمارے یہاں پر تو نکاحوں کے فیصلے بڑے کیا کرتے ہیں کہنے لگے اگر چاہتے ہو بخشش ملے اگر چاہتے ہو معافی مل جائے تو تمہیں نکاح کرنا پڑے گا اللہ اکبر یہ کیسی شان والے تھے ایک سیب ہی کھایا تھا کسی کی زمین پہ قبضہ نہیں کیا تھا کسی کی جائدات نہیں ہڑپی تھی لیکن قیمت کتنی بڑی ہے کہتے ہیں سیب کے لیے آپ کو میری بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا کہنے لگے منظور گئے کہا سنتو لو بیٹی کیسی گئے کہ بتاؤ تو شکی کہنے لگے آنکھوں سے اندھی گئے زبان کی گونگی گئے پیروں سے لنگڑی گئے ہاتھوں سے لولی گئے کانوں کی پہڑی گئے اللہ اکبر اتنا سننا تھا مجھے بتا تو شکی آج تیرا باپ اتنا کہہ دیتا گئے بیٹے میں نے تیرا رشتہ کر دیا گئے اب باک اس کے ساتھ تیری خالہ کی بیٹی کے ساتھ تو جوان کھڑا ہو جاتا گئے کہتا نہیں مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے کس لیے کہا کہ وہ لڑکی مجھے پسند نہیں ہے اگر باپ یہ کہتے بیٹے میں نے تیرا رشتہ کر دیا گئے تیری پھوپی کی لڑکی کے ساتھ کہتے نہیں میں اس سے شادی نہیں کروں گا وہ کتنے سالم بیٹے ایسے ہیں جو سیدھی باپ کہتے ہیں کہ تمہیں کیا پتا گئے اچھائی برائی کیا ہوتی ہے تمہاری پرانی سوچ ہے میں نئی سوچ کا آدمی ہوں لڑکی اپنی پسند سے کروں گا وہ ظالم زبان کو لگام دے ماباپ زندگی کا ایک خواب ہوتا ہے کہ اپنی مرضی سے بیٹے کا نکاح کریں گے اپنی مرضی سے اس کا رشتہ کریں گے یہ حق ماباپ سے نہ چھین یہ خوشی ماباپ سے نہ چھین میں جانتا ہوں کہ تم چار دن واتشپ پہ بات کرنے کے بعد لڑکی پسند کر سکتا گئے تین دن فیس بک پہ چینٹنگ کرنے کے بعد لڑکی پسند کر سکتا گئے اور تو کچھ کن کے اندب انٹرنیٹ کے ذریعے لڑکی پسند کر سکتا گئے نکاح بھی کر سکتا گئے لیکن خدا کی قسم جب انکتا لاغ نے ماباپ کی پسند میں رکھی گئے وہ تیری میری پسند میں بلکتا نہیں لگتا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضانِ غوثِ عاظم مسلکِ عالی حضرت مفتی حمیت صاحب قبلہ نعرہ تکبیر آج تک کہتے ہیں جی لب میریج کرو شرم نہیں آتی سن برکت اسی کام میں ہوتی ہے جس میں ماباپ کی دعا بھی شامل ہوتی ہے مرضی بھی شامل ہوتی ہے سبحان اللہ برنہ ہم نے بہت کیس دیکھے ہیں پہلے تو فون پہ کہتے رہے زمین پر پیر نہیں رکھنے دوں گا تو کہے گی ستارے تھوڑا لاؤں گا وقات ہے تیری ستارے تھوڑا لائے اب یہ چو اوقات ہے وہی کہے پہلے تو کہتا رہا ستارے تھوڑا لاؤں گا ہو گیا نکاح ان نے کہا جی سنو تم تو ستارے تھوڑنے کی بات کرتے تھے باہر پھیلے پہ سیب بکرے وہی لاتھو کہتا نہیں بجٹ نہیں ہے اوقات سیب کریدنے کی نہیں تھی بات ستارے تھوڑنے کی کرتا تھا تو عورت سوچتی ہے شاید آپ پیار نہیں رہا یہاں سے نیکیڈیف سوچ شروع ہو کہ لتا کوئی اور دیکھے ہی اب اعتماد اس لیے نہیں کر سکتی کیونکہ وہ سوچتی ہے جب شادی سے پہلے ماں باپ کے مرضی کے بغیر یہ مجھ سے بات کر سکتے ہیں تو میرے بتائے بغیر کسی اور سے بھی تو بات کر سکتا ہے یہاں سے پہلے افساد شروع ہوا اور جب یہ کہتی ہے اس کے دل میں یہ پی ہوئی کہ نہیں انہوں نے کوئی اور دیکھ رکھی ہے اور وہ لڑی تو پھر وہ کہتا یہ تو کہتی تھی بات نہ کرو گے تو مر جاؤنگی اور اب لڑ رہی ہے لگتا ہے اس نے کوئی اور دیکھ رکھا ہے اللہ حق بات ہے حق بات ہے حقیقت ہے حقیقت صحیحانے کے بعد کبھی فرید سے بدبو آ رہی ہے کبھی گنہ کے کھیت سے بدبو آ رہی ہے کبھی نالیوں میں جسم کے ٹکڑے مل رہے ہیں مجھے بتا تو سبھی یہ فساد کیوں ہوا کہاں سے آیا وجہ صرف یہ تھی کہ جس دن ترے باپ نے رشتے کی بات کی تھی تُو نے پسند کہہ کے ٹکڑا دیا تھا جس دن ماں نے کہا تھا پہن کی بیٹی لارہی ہو تُو نے پسند کہہ کے ٹکڑا دیا تھا اوہ خدا کے واسطے نوجوانوں یہ زندگی چار دن کی ہے تمہیں کیا لگتا ہے اگر حسین عورت ملے گی تَو زندگی اچھی کٹ جائے گی امیر عورت ملے گی تَو زندگی اچھی کٹ جائے گی نہیں یہ زندگی کا سکون اور تو قدم سے نہیں خدا کے قرم سے ہوا کرتا ہے اگر باپ کی پسند تیرے پسند بھی نہ ہو اس کی رضا میں گردن چھکا دے اور یہ کہتے اے باپ جس میں تُو رافیخ ہے اس میں میں رافی ہوں چار تن ملنے کے بعد اس کے بعد دیکھئے خدا کی قسم مل کے قبر میں بعد میں جائے گا بخش اس کا پروانہ خدا پہلے عطا فرما دے رشتے ہو رہے رشتے اللہ خیر فرمائے اکثر میرے تقریموں میں تم نے یہ جملے سنے ہوں گے میری تقریر تمہیں یار کو بیچین کرتی ہے سبب کیا کہہ وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتے ہیں وہ میں کوئی تقریر کے جوہر دکھانے نہیں آیا میں مجمع سے نعرہ لگوانے نہیں آیا اور میں کہتا ہوں چھپ رہ کے سن لیکن تجھے خدا کا واسطہ بات سچی ہے تو چھوڑ کے نہ جا دل میں لکھ کے لے کے جا مرنے کے بعد پتا چلے گا کوئی دیوانہ آیا تھا اور کچھ بتا کے گیا تھا سبحان اللہ رشتے ہو رہے ہیں کہ تعویز دے دو کیا ہوا آئی نہ رہی جب سے گئی ہے ہم جب سے گئی ہے کوئی کمی کچھ بھی نہیں روٹی کے پوری دے تھا کھانا کے پورے کپڑے سب کچھ کیوں چلی گئی بتا نہیں عدرت بیوی کا دماغ آسمان پہ گئے مجھے بتا تو سکھی جب تیرے رشتے کا دن آیا تھا تو نے ماں کو بھیجا بہن کو بھیجا آج تو سماج اتنا بگڑ چکا گیا کوئی خلیرے بھائی کو بھیج رہا گئے لڑکی دیکھنے کے لئے کوئی پویرے بھائی کو بھیج رہا گئے لڑکی دیکھنے کے لئے کتنے تو ایسے بدماش ہیں جو اپنے دوستوں کو بھیج دے گئے اور کہتے ہیں یہ پسند کرے گا تو میری پسند ہوگی اور ظالم یہ تیرے گھر میں رہے گی یا اس کے گھر میں رہے گی تو تو مسلمان تھا نبی نے تجھے نظروں کو حیاء کا پردہ دیا تھا تجھے تو عزتوں کا پہردار بنایا تھا تجھے تو بہن بیٹی کی عبرو کا رکھوالا بنایا تھا تو اتنا کب سے گر گیا اپنے ضمیر سے کہ اپنے بیوی کو اپنے یاروں کو دکھا رہا گئے اس کے تعریف سننے کے لئے غیروں کو بھیج رہا گئے اور اس کے بعد کہتا کہ بھاگ گئی گھر سے نکل کے یہ دروازے تو تو نے پہلے کھولے گئے یاروں کو دکھا کر کے پربادی کا راستہ تو نے کھولا گئے اوہ یار کو نہ بھی میں کہتا ہوں ہاں اسلام دیکھنے کی اجازت دیتا ہے مگر ایسے نہ دے کہ کسی کی بیٹی کا تماشا بنے ایسے نہ دے کہ کسی کی بیٹی کی عزت کا چنازہ نکل جائے ایسے دے کہ اس کو بھی خبر نہ گو اور تو بھی دیکھ لیں ادھر ادھر کی عزت رہ جائے گی ادھر خود ابھی تُس سراغی رہ جائے گی سبحان اللہ بہت اچھا حق بات ہے جی جی اب تو غیر مسلموں کی طرح بھیڑ میں انگیجمنٹ ہو رہی ہے وہ انگوٹھی پہنا رہی ہے وہ بے غیر پہن رہی ہے جی یہ ہماری سماج کی برائی رہی بدلو ان طریقوں کو اور طریقہ مصطفیٰ کا اپنا ہو یہ کیوں بھاگ گئی گھر سے نکل کے کیوں میں کیسے نہیں آ رہی ہے اس کی وجہ بھی سن لیں تُو نے جب بھیجا تھا اپنی ماں کو تُو نے یہ تو کہا تھا اممہ دیکھنا اس کا قد کیسا گئے اممہ بولتی ہے تو آواز بھی سننا ماں جب وہ لڑکی بولے اس کے ہوتوں کو دیکھنا اس کے چہرے کی رنگت دیکھنا اس کا قد و قامت دیکھنا اس کے بادن کا ہاتھ پیرو کا رنگ دیکھنا اللہ اکبر تُو نے ماں سے سب کچھ تو دکھوایا کاش کیا ہی اچھا ہوتا جہاں تُو نے یہ کہا تھا ماں اس کے ہوتوں کی سرخی بھی دیکھنی گئے اس کے گالوں کی رنگت بھی دیکھنی گئے کیا ہی اچھا ہوتا تُو یہ بھی کہہ دیتا ماں سب کچھ دیکھنا یہ بھی دیکھنا اس کے ماتے پہ سجدے کا نشان ہے کہنگی اس کے وضو ہاتھ اور وضو کے پانی سے ہاتھ بھیگتے گئے کہنگی کیا ہی اچھا ہوتا جب تُو نے آواز کی سریلی دیپن دیکھنا تھا کیا ہی اچھا ہوتا تُو یہ بھی کہہ دیتا ماں جب بات کریں تو پہلے قرآن کے سورت سننا اگر قرآن آتا ہوگا تب تو بیوی بناوں گا اگر قرآن نگی آتا ہوگا تو بیوی نہیں مراؤں نعرہ تقدیر نعرہ رسالت فیضانِ غوشِ عظم فیضانِ عالی حضرت مفتی حمد رضا صاحب قبلہ نعرہ تقدیر یہ رشتے کے وقت دیکھ تُو نے ہوتوں کی لالی دیکھی گالوں کی سرخی سفیدی دیکھی بالوں کی لمبائی دیکھی قد کا حسین ہونا دیکھا تُو نے لہجے کا جادوگر ہونا دیکھا تُو نے آواز کی رنگینیا دیکھی اگر نہیں دیکھا تو قرآن کا پڑھنا نہیں دیکھا اگر نہیں دیکھا تو سجدوں میں رونا نہیں دیکھا اگر تُو نے نہیں دیکھا تو ذات میں حیاء نہیں دیکھی دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جب تک تُم اس طرح سے قدم اٹھاتے رہو گے بیویاں گھر میں تو کیا خاندان میں نہیں ہوتیں گی اگر چاہتے ہو تیری عزت بھی سلامت رکھے پرکت بھی سلامت رکھے تو جاہ دونت والی نہ دیں تین والی دیں وہ قرآن دے کے آئے گی گھر میں قدم رکھے گی صرف وہ نہیں آئے گی اللہ کی برکت ہے تیرے گھر میں آئے گی سبحان اللہ سبحان اللہ حق بات ہے سبحان اللہ بہت اچھا بھائی حق بات ہے در کے پھپولے جل اٹھے سینے کے لاغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چھراغ سے حق بات ہے عورت دیکھنے بھیجا کرو تو پہلے دینداری دیکھ حق بات ہے حق بات ہے اگر سکون چاہتے ہو تو دینداری پہ اس کی غور کرو اس کی شرافت دیکھو لیکن وہاں میرے سماج اگر غریب باپ کی بیٹی ہے غریب باپ کی بیٹی ہے پارسہ ہے روز نماز کی پابند ہے تحجد بھی نہیں چھوڑتی تو لوگ رشتہ آتے دیکھنے کے لئے انکار کر جاتے ہیں اور اگر امیر کی بیٹی ہے بھلے کتنے زیادہ بدنا میں زمانہ ہو لوگ آتے اسے اپنا کے چلے جاتے وجہ کیا گئے امیر پر دولت کا پردہ پڑا گئے غریب کا قصور صرف اتنا ہے کہ اس کا باپ رشتے میں چار لاکھ نہیں دے سکتا یہ خطہ ہے غریب کی اس پارسہ کو عیب دار بنا کے تم نے چھوڑ دیا اور اس عیب دار کو تم نے پارسہ بنا کے گھر میں لے آئے تو بیوی نہیں لایا ہے گھر کے اندر آگ لے کے آگیا ہے کیا کہ یہ اچھا ہوتا دولت نہ دیکھتا گاڑی نہ دیکھتا یہ دیکھتا یہ بندی رب سے ڈڑتی ہے جو رب کا حق ادا کر سکتی ہے وہی شوہر کا حق ادا کر سکتی ہے جو رب کا حق ادا نہیں کر سکتی وہ شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی نہیں کر سکتی حق بات ہے لیکن کئی کئی جگہ پہ ہماری غلطی ہیں کئی کئی جگہ پہ آج بندہ بیٹھی کو رخصت کرتا گاڑی میں بیٹھانے آ رہا بھئیہ تو کان میں آنکھ گیر ہے کم کوئی نہیں بھائی لڑکے والے کم نہیں تو کم لڑکی والے بھی نہیں حق بات ہے حق بات ہے اس کی بھی توپ میں دھانا بھرہی رہتا ہے گاڑی میں بٹھانے آ رہے ہیں کان میں کہہ رہا رو کیوں رہی ہے جہاں کوئی دقت ہو تو فون کر دینا تجھے پتہ یہ چاوی گاڑی میں ہی لگی رہتی ہے حق بات ہے بنا دیا فوجی جو کیوں رہی ہے تجھے پتہ چاوی گاڑی میں لگی رہتی ہے ایک گھنٹی بجا دے نہ خالی تیرا بھائی پانچ منٹ میں آئے گا اور سب کو آکے دیکھ لے گا اب بتاؤ کیا کرے گی جاکہ جب پیچ ہے جنرل صاحب کھڑے ہیں وہ کہہ رہے فکر نہ کر تکلیف ہوگی تو توپ چلائی جائے گی تو فوجی ڈھرے گا نہیں نہیں پھر وہ بیٹی بن کے نہیں آتی آتنک وادی بن کے آتی ہے کہ اببہ کی توپ تیاری رکھتی ہے پھر یہاں اگر کسی نے شوہر نے کہی سنو ہمارے گھر قریب آج ہے سب فجر میں اٹھتے تم بھی اٹھ جایا کرو تو کہتی میں تمہارے باپ کی نوکرانی ہوں اب اگر آگے بول گیا تو فون ہاتھ میں تیار ہے ہاں فون ہاتھ میں تیار ہے بٹن دوانی دھماک ہوا نہیں ہے یہ نتیجے ہماری خون کے شادی کے بعد تو چھوڑو رشتہ ہوا نہیں فون بھیج دینا کیوں للی بات کرے گی شرم نہیں آ رہی اپنی بیٹیوں کو بہایا بنا رہے ہو رشتہ ہوا ہے نکاح نہیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ نکاح سے پہلے جھگلا ہو جائے یہ بھی تو ہو سکتا ہے دونوں فریقین کے درمیان نہ اتفاقی ہو جائے اگر لڑکی لڑکے نے بات کر لی ان کا دل ایک دوسرے سے مل گیا اور سمدیوں میں جھگڑا ہو گیا تو بتا تیری عزت بچے کی عزت رہ جائے گی چلی جائے بچ نہیں سکتی کتنے کیس دیکھ لیے حق بات ایسے ہی جی جی وہ مائل دے دیا پہلے ہی کوئی بات ہو گئی سمدی سمدی میں کشاتی نہیں کرتے تو پھر لڑکیوں لڑکوں نے کیا کہا جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا بھاگ گئے کتنی رہ گئی تری کچھ نہیں خدارہ پابندی لگاؤ یہ دیکھنے میں کام چھوٹے ہیں لیکن ریزلٹ بہت بڑا آئی نقصان بڑا ہے تیرا شوغر ہے بات کرنا لیکن نکاح کے بعد چوبیت گھنٹے بات کرنا لیکن نکاح کے بعد ابھی رشتہ ہوا کہ بیوی نہیں بنی ہے ابھی نسبت جڑی ہے جو اس پہ اس کا حق نہیں ہے اس پہ تیرا حق نہیں ہے اور اگر شادی کے بعد موبائل دے بھی دیا غلطی ہو گئی فون کر دیا بھائی اب آگا چلا رہا بھائی گھڑی لے کے وہ شرم کریا تو بہن کا گھر آباد کرنے آیا پہ گھر آباد کرنے آیا ساری عورتیں سنیں مرد مرد ہو سکتا ہے اپنی عزت کا سودا نہیں کر سکتا حق بات ہے یاد لکھیں طلاق بھی مرد کب دیتا جب پریشان ہو جاتا حق بات ہے خوشی میں کوئی طلاق نہیں دیتا جب یہ یہاں چل کے بیٹھتی ہے اور جوئی سے زیادہ سرد کارتی ہے تب مرد طلاق دیتا تو قدم بہتر کر تو بیوی ہے اگر تجھے شوہر نے ڈانٹ بھی دیا تیرا حق تھا ڈانٹ سن لیتی مسکر آ دیتی شوہری تو ہے تیرا مجھے بتا اس کے سوا دنیا میں تجھے دیکھنے والا کون تیرا خیال رکھنے والا کون ہے تُو نے تو فلاں کا بیٹا سمجھ کے انکار کر دیا نہیں مجھے تجھے پانی نہیں پلانا گئے نادان کبھی غور سے اس کا چہرہ دیکھ یہ تھک کے آتا ہے تیرے لیے یہ گالیاں کھاتا ہے تیرے لیے تُو نے تو پٹے کی فرمائش کی تھی محنتیں کر کے پسینہ بہایا تری خوشی کے لیے اس نے پیسہ کمایا اس کے باوجود مو بگاڑ کے دیکھ رہی ہے اور تیرا رشتہ خدا نے تیرے شوہر سے کتنا پیارا بنایا تھا حضور فرماتے ہیں جب بیہ بیوی ایک دوسرے کو مسکر آ کے دیکھتے ہیں تو خدا ان دونوں کو چطاق ہونے سے پہلے ان کی مقصرت فرما دیا کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ فیضان غوث عاظم فیضان عالی حضرت مفتی حمد صاحب قبلہ نعرہ تکبیر سبحان اللہ تو کبھی بیٹی کو بھیجے تو یہ مت کہنا توپ تیار ہے طریقہ مصطفیٰ کا لے حضور نے بیٹی کو رخصت کیا سبحان اللہ تمہیں کوئی میرے حضور سے بڑی ذات ہوں تو باتا ہوں ہے کوئی سارے بولیں میں جانتا ہوں میری باتیں کڑوی ہوتی ہیں لیکن کل کہو گے کہ باتیں سچ کہکے گئے تھا حضور سے بڑا کوئی نہ ہے نہ ہوگا بیٹی کو رخصت کرنے کی باری آئی بیٹی رونے لگ گئی حضور نے فرمایا میری فاطمہ کیوں رو رہی ہے ام سلمہ کہنے لگی حضور آج فاطمہ کو خدیجہ تلکبرہ کی یاد آگئی بڑا مشکل ہوتا ہے بیٹی کا باپ کا گھر چھوڑنا اگر مانا ہو تو بہت یاد آتی ہے اللہ اکبر عدد فاطمہ تو زالہ روئی حضور نے فرمایا کیا بات ہے کہا خدیجہ کی یاد آئی ہے میرے حضور آئے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا کہنے لگے بیٹی میں ماں خدیجہ تمہیں لاکے دے سکتا تمہاری البتہ یاد رکھو جب تمہاری ماں کا وشال ہوا تھا تو تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیکھے خدیجہ نے کہا تھا حضور میری بیٹی کو ماں کا پیار بھی آپ کو دینا ہے باپ کا پیار بھی آپ کو دینا ہے اے خدیجہ پوری زندگی میں نے تجھے ماں کی کمی محسوس میں ہونے دی حضور نے پیٹی کو سینے سے لگایا عزت سے رخصت کیا جب بیٹی جانے لگی کان میں کہتے ہیں اے بیٹی آج تک تیری ذمہ داری تم میرے ماں تہتی آج کے بعد تم علی کے ماں تہت رہے گی میری بیٹی کبھی اس حال میں میرے گھر میں قدم مت رکھ دینا کہ علی تجھ سے ناراض ہو کبھی علی کو ناراض کر کے میرے گھر مت آ جانا کیا حضور نہیں کہہ سکتے تھے اپنی بیٹی سے کہ میٹی تکلیف ہو تو بتا دینا علی میرا غلام ہے جیسا کہ دوں گا ویسا کرے گا لیکن نہ خدا کی قسم شوہر دیکھو ولیوں کا سردار ہے بیوی در کو جنتی عورتوں کی سردار ہے اور باپ دیکھو سارے نبیوں کا سردار ہے لیکن کردار دیکھ پیارے کہتے ہیں بیٹی آج کے بعد یہ خیال رکھنا کبھی علی کا دل نہ ٹوٹنے پائے کبھی علی کو تکلیف نہ ہونے پائے خدا کی قسم پوری زندگی سیدہ فاطمہ تو زہرہ نے حضرت علی کی رضا کے سانچے میں ٹھال دی اللہ کو اکبر حضور نے بیٹی کو رخصت کیا تھا ایک جملہ اور کہا تھا فرمایا تھا فاطمہ جاتو رہی ہے کبھی علی سے اس کی حیثیت سے زیادہ سوال مت کر دینا میرے علی کے پاس بولا زیادہ نہیں ہے کبھی علی کی حیثیت سے زیادہ اپنی ضرورت کو ترجیح نہ دینا اللہ کو اکبر نکاح کے بعد تین دن کے بعد حضرت علی نے سیدہ فاطمہ کے چہرے پر نظر ڈالی کہتے کہ فاطمہ چہرے پر زردی کیسی ہے چہرہ پیلا کے پڑ گیا گئے کمزور کیوں ہو رہی ہو تب حضرت فاطمہ نے کہا تھا اے علی تین دن ہو گئے ہیں میں نے تمہارے گھر آ کر کے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا گئے حضرت علی کی آنکھ میں آنسو آ گئے کہا فاطمہ کیوں نہیں کھایا کہنے لگی میں نے تلاش کیا گھر میں مجھے روٹی نظر نہ آئی اس لیے میں نے کھائی نہیں اللہ کو اکبر حضرت علی کہتے گئے فاطمہ مانگ لیا ہوتا میرے نبی کی بیٹی کی آنکھ میں آنسو آ گئے رو کے کہنے لگی علی جب میں گھر سے چلی تھی میرے باپ میں کہا تھا فاطمہ کبھی علی کی طاقت سے زیادہ اس سے سوال مت کر دینا کہتے اے علی میں نے تین دن کا فاقہ پرداش کر لیا یہ آسان تھا اگر تم سے سوال کر دیتی تو قیامت میں اپنے رب کو فاطمہ دوہنسو سہرہ دکھا نارے طبیل نارے عسالت علماء اہل سنت مسرکِ عالی حضرت علامہ مفتی حماسہ قبلہ نارے طبیل نارے رسالت اوہ یار یہ نبی کی بیٹی ہے اور تو اپنی بیٹی کو رخصت کرتا میاں بی بی ایک جھگڑے ہوتے ہی رہتے ہیں ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں تو جو لچ لے کے دمات کے گھر پوجھ گیا تو تیرا کبھی بی بی سے جھگڑا نہیں ہوا بہت ہوتا ہے کہ ایسے چاہر بھائیوں کی وجہ سے بہنوں کو طلاق ہو جاتی ہے ان کے گھر ہو جڑ جاتے کہتا میں دیکھ لوں گا تری اوقات کیا ہے طلاق کے بعد تو بادشاہوں سے بھی بیٹیاں نہیں رکھی گئی تو رکھ لے گا نہیں اور بیٹی ہو کبھی ماں باپ کے چھوٹے لفظوں میں بتانا اگر تمہارا سوہر کہتا ہے نا میں رکھ لوں گا تو غلط ہے یہ سوچ تین دن تجھے میمان سمجھ کے رکھا جائے گا اور پھر تیرا وہ حشر ہوگا کہ کتے کا حشر تجھ سے اچھا ہوگا تو باپ کے گھر موت مانگے گی لیکن موت نہیں آئے گی کبھی باپ کے کہنے میں آ کر کے شوہر کے خلاف حریمت ہونا بڑی بات کہنے لگا ہوئی ایک دن حضور حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے آئے سن رہے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے حضور حضرت فاطمہ کے گھر آئے کیا دیکھتے حضرت فاطمہ کا چہرہ اداس ہے حضور نے فرما ہے فاطمہ کوئی بات ہے سننا اس بات کو فاطمہ کوئی بات ہے آنکھ میں آنسو آگئے کہنے لگے جیو آقا ابھی علی سے ذرا سی انمن ہو گئی وہ علی مجھ سے نراز ہو کے چلے گئے حضور جائیے میرے علی کو منع کے لے آئے ہیں کیا لہجے تھے ان کے یار جن کی پارسائی کا عالم یہ تھا کہ دامن نے چھوڑ دے تو فرشتے وضوع کرے سبحان اللہ لہجے کتنے میٹھے حضور علی نراز ہو گئے ہیں مہربانی کرے میرے علی کو منع کے لے آئے ہیں میرے حضور تو جانتے تھے تلاش کرنے کی ضرورت کیا تھی دھونڈے وہ جسے پتا نہ ہو اور جس کے اپنے علم کا عالم یہ ہو اور کوئی غیب کیا تم سے نہاؤ بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو نارِ تقبیر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر جواب دیں نارِ تقبیر نارِ رسالت علماءِ اہل سنت مسرکِ آلہ حضرت علامہ مفتی حماس صاحب قبرہ سبحان اللہ اور جو دلوں کے راہ جانتا ہو اسے تلاش کرنے کی ضرورت کیا ہے حضور سیدھے نکلے مسجد میں آئے علی مٹی پہ لیٹے میرے حضور نے علی کا بازو پکڑا ہلایا علی اٹھو علی اٹھ گئے وہاں کچھ نہیں کہا ہاتھ پکڑا فاطمہ کی چوکٹ پہ لائے حضرت علی کو کروٹ میں کھڑا کیا علی کو کروٹ میں کھڑا کیا بیٹی کو سامنے کھڑا کیا اور پھر حضور کے جملے سنو حضور کے جملے سنو اللہ اکبر میرے حضور کہتے ہیں فاطمہ یہ میرا علی ہے تیرا شوہر ہے تیرا شوہر ہے کبھی آج کے بعد علی کا دل نہ دکھا دینا کہا اگر تم فاطمہ یہ سمجھتی ہو کہ علی کو ناراض کر کے میرے کھڑا ہوگی تو بے شک تمہیں دروازہ کھلا ملے گا میں تمہیں ایک وقت کی روٹی تو دے سکتا ہو لیکن اس حال میں اگر تمہارا انتقال ہو گیا کہ علی تم سے ناراض تھا تو یاد رکھنا تمہارا باپ تمہارے جنازے کی نماز نہیں پڑھائے گا اللہ اکبر اتنا کہا تھا حضرت فاطمہ کی چیخ نکل جاتی ہے اور اس کے بعد حضرت فاطمہ کو اپنی بغل میں لیا علی کو سامنے کھڑا کر کے اللہ اکبر باپ باپ ہوتا گئے اور بیٹی کا درد بیٹی کا درد ہوتا گئے حضرت فاطمہ کو سامنے کھڑا کیا تھا پھر علی کو کروٹ سے ہٹایا علی کو سامنے کھڑا کیا اور اس کے بعد کہا تھا علی تم جانتے ہو یہ میری فاطمہ ہے جو ماں کے پیار کے بغیر پنی گئے پوری زندگی اس نے ماں کا پیار نگی دیکھا جو بھی پرورش کی گئے اے علی میں نے پرورش کی گئے اگر میری فاطمہ سے خطا ہو جایا کرے تو اسے ماف کر دیا کرو اس کا دل نہ دکھایا کرو اے علی اگر فاطمہ کا دل ٹوٹتا ہے تو میرا بھی دل ٹوٹ جایا کرتا ہے حضرت علی کہتے ہیں حضور کی زبان سے جملے نکل رہیتے ہیں اور مجھے ایسا لگ رہا تھا یہ زمین پھٹ جائے علی اس کے اندر چلا جائے کہتے ہو آہد ہو گئی جب آقا نے اتنا کہا تھا اے علی اگر میری فاطمہ سے کوئی خطا ہو جائے اپنی پیپی نہ سمجھ کے کم سے کم محمد کی بیٹی سمجھ کے معاف کر دے میرے حضور نے علی کے باپ کا بھی کردار ادا کیا فاطمہ کے باپ کا بھی کردار ادا کیا اور تمہیں خدا کا واسطہ بیٹیوں کو یہ نہ پڑھا کہ تجھے سسرال جا کے شکایت کرنی ہے بلکہ کہو بیٹی پہلے لوگ اچھے ہوتے تھے کہتے تھے کہ تو شادی کا جوڑا پہن کے جا رہی ہے لیکن کفن پہن کے گھر سے نکلنا ہے اور وہ ایسی بیٹیاں ہوتی تھی جو باپ کی لاج رکھا کرتی تھی خدا رہا غوش کی میں فلمیں آئے ہو مقدر کے دھنی ہو نکاح جب بھی کرو نیک نڑکیوں سے نکاح کرو بولو انشاءاللہ دیکھو جن کے ہو گئے وہی بولنے انشاءاللہ حق ان کا جن کی ایک بھی نہیں ہوئی ہے حق بات ہے حق بات ہے نیک نڑکیوں سے نکاح کریں گے بولو انشاءاللہ دولت کا لالچ نہیں کریں گے عزت کا لالچ حسن کا لالچ نہیں کریں گے محبت کریں گے تو قرآن سے محبت کریں گے نماز سے محبت کریں گے خوفِ خدا سے محبت کریں گے اللہ اکبر یہ ساری چیزیں اللہ اکبر یہ رشتے ہوتے ہیں غوثِ پاک کے والی کہتے اتنے عیب ہیں اندی بھی ہیں لولی بھی ہیں لنگڑی بھی ہیں یہ سارے عیب پھر بھی نکاح کہ اگر نہ کرو تو کہا پھر معافی نہیں کہنے لگے پھر منظور ہے اتنی اسی بھون کے لیے کتنی بڑی قیمت چکانے تیار ہیں اب یہ پتہ تھوڑی چلا تھا کہ اصل میں ہے کیا نکاح ہو گیا کہ جاؤ اس گھر میں تمہاری دولن انتظار کر رہی ہے آواز دیں دروازے پہ دستک ہوئی جیسے ہی آپ کی زوجہ نے دروازہ کھولا کیا دیکھتے ہیں حسن کا پیکر سامنے کھڑا گئے جنت کی حور نظر آ رہی ہے لنگ الٹے پیر دوڑ گئے کہنے لگے حضرت لگتا ہے غلط جگہ پہنچ گیا کہا کیوں کہا جس نے دروازہ کھولا وہ تو اس کے برعکس تھی جو آپ نے کہا تھا مشکرا کے کہنے لگے جس نے دروازہ کھولا تا وہی تمہاری بھی بھی تھی سبحان اللہ کہا آپ نے تو کہا کہوں گی بھی رہی ہے فرمانے لگے اس لیے نہیں کہا دیکھتے ہی نہیں اس لیے کہا تھا اس نے کبھی غلط چیزوں کو نہیں دیکھا کبھی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہاتھ سے غلط کام نہیں کی پیر کبھی شریعت کے حد کے باہر نہ نکالے اللہ یہ زندگی تھی اور سنو جب یہ دو پار سامنے ادھر وہ جن کے دن روزے میں گزرتے رات نماز میں گزرتے ادھر یہ جن کی زندگی ذکر علاقی میں گزرتی جب یہ دو پودے ملے تو چمن بنا اس چمن میں جو پھول کھلا دنیا اسی پھول کو عبدالقادر جی لانی غوث العظم کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پھر کتنی بڑی شان سنو مقدر پہ ناس کرو خدا نے تمہیں اور مجھے قادری بنایا سبحان اللہ قادری بنایا گئے تب ہی آلہ حضرت کہتے ہیں قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نمہ کے راست سبحان اللہ دعائے کیا کرو اللہ قادری بنا دے کہہ دو آمین کتنا بڑا فائدہ ہے غوث پاک نے چالیس سال کتنے چالیس سال بول پھر ہم سے کتنے تمہارا گھر آباد ہو اس رات کی ٹھنڈی آبا میں بھی حضور کی محفل میں آکے بیٹھے ہو یقینا یہ بیٹھک بتا رہی ہے تمہیں گھٹی میں ماں نے عشق رسول پلایا ہے عشق رسول پلایا ہے ایسے بچوں کے مباپ کے لئے دعائیں نکلتی ہیں ہاں کتنے سال چالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑی بارہ سال تک ایک پیر پہ کھڑے ہو کر کے ہر رات ایک قرآن پڑا گیا سبحان اللہ سبحان اللہ کتنا ایک قرآن ایک رات میں ایک قرآن وہ بھی ایک پیر پہ کھڑے ہو کر کے آپ نے بارہ سال ہی عمل کیا آواز آئی عبدالقادر مانگ کیا مانگتا ہے مانگ کیا مانگتا ہے اپنے لئے کچھ نہیں مانگا اولاد کے لئے نہیں مانگا نسل خاندان کے لئے نہیں مانگا بلکہ ہاتھ اٹھا دیئے کہنے لگے یا اللہ بس عبدالقادر یہ چاہتا ہے مجھ سے ایک وعدہ کر کونسا کم اس سے وعدہ کر جو قادری ہوگا اسے اس وقت تک موت نہیں دے گا تو جب تک توبہ کی توفیق نسل نہیں دے گا ہم نے وعدہ کیا عبدالقادر جو تیرا ہوگا قادری ہوگا ہم اسے اس وقت تک موت نہیں دیں گے جب تک توبہ کی توفیق نہیں دے گا تب ہی تو کہتے ہیں قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نمہ کے واسطے کمیٹی والوں پوری زندگی نسلوں سے کہہ دینا جینا ہے تو مسئلہ کے عالی حضرت پہ جینا ہے اگر ٹکڑے کھانے گئے تو غوصے پاک کی چوکٹ کے ٹکڑے گئے یہ سب سے بڑا سب مسئلہ کے عالی حضرت پہ قائم رہی ہے بڑے فتنے ہیں انشاءاللہ کبھی زندگی رہے گی تمہارے بیچ آنا ہوگا تور فتنوں سے بھی بات کی جائے گی فرمائی سے تو حضرت بہت تھی اور موضوعات بھی بہت تھے اکیلا بندہ کہاں تک سمیٹتا بس یوں سمجھ لو کہاں کھولے گے سویارنے خوشبو کہاں تک ہے اللہ اکبر یہ صرف حضور کا صدقہ ہے اتنی دیر باتیں ہو گئیں بس مولا کریم پہلے میری گفتگو پہ مجھے ہماری کی توفیق عطا فرمائے